بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وَا دَعُوذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِ نَرْضُ هَا كَعَلِلِ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ سبحان ربک رب العزت يَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی على سيدنا محمد وَعَلَى آلِ سَيْتِ نَا مُحَمَّدِ مُبَارِكُ وَسَلِّم اللہم صلی على سيدنا محمد وَعَلَى آلِ سَيْتِ نَا مُحَمَّدِ مُبَارِكُ وَسَلِّم اللہم صلی على سيدنا محمد وعلیٰ علی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ فاق کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّتِمْ اور تیزی سے چلو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف تیزی سے چلو دوسری آیت میں فرماؤں فَفِرُوا إِلَى اللَّهُ دوڑ کر جاؤ اللہ کے پاس اللہ کی طرف دوڑو تیسری آیت میں ہے فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهُ اللہ کے ذکر کے طرف جلدی تیزی سے جاؤ ان آیتوں پر اگر ہم غور کریں تو آخرت کی چیزوں کی طرف جو آیتیں اس وقت پڑی گئیں جنایتوں میں اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ آخرت کی چیزوں کی طرف اور اللہ کی طرف دوڑنے کا حکم دیتے ہیں تیزی سے جانے کا حکم دیتے ہیں فَسَارِئُوا فَفِرُوا فَسْعَوُوا یہ سب الفاظ بتا رہے ہیں تیزی سے دوڑو جندی جاؤ اللہ کی طرف اللہ کی مغفرت کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف تو دوڑنے کا حکم دیتے ہیں جندی جانے کا حکم دیتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے لئے وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْعَرْضَ ذَلُولَا فَمْشُو فِي مَنَاكِبِهَا وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو تابع بنایا اب زمین تمہارے تابع ہے فَمْشُو فِي مَنَاكِبِهَا تم زمین کے مونڈوں پر چلو یعنی زمین پر چلو وہ قلوب رزقی ہی اللہ کا رزق کھاؤ لیکن یاد رکھو وَالَيْهِ النُشُورُ اسی کی طرف لوٹ کرانا ہے اس میں اللہ تعالی چلنے کا حکم دے رہے ہیں تو دنیا کے کاموں کے لئے چلو آخیرت کے کاموں کی طرف دھڑو اب دیکھو ایک نقشہ میں پیش کرتا ہوں اب ان کو پوچھے کہاں جاتے ہیں بھئی جماعت میں جاتے ہیں کہتے ہیں جن کے واسطے ہیں بھئی چار مہین کے واسطے ہیں سنتے ہی سامنے والا چار مہین کے واسطے ہیں چار مہین کے واسطے ہیں ایسا پوچھتا ان کو پوچھتے ہیں کہاں جاتے ہیں بھئی اوہ یہ سال کے بعد مہیند کر کو پیشے جمعہ کو کوئٹ کو جانے کا ویزہ لیا ویزہ کو اتتے پیشے ہوگے ٹکٹانگ اتتے پیشے ہوگے وہ کانٹراکٹ دیکھے تو کہ کیچ ایک سال کا ملیا آ گیا اب ایک سال کے واسطے انہیں کوئٹ کو جاتا ہے ایک سال زیادہ ہی چار مہینے زیادہ ہی ہے لیکن دنیا کے لئے ایک سال کم نظر آ رہے ہیں اور آخیرت کے لئے چار مہینے کیا نظر آ رہے ہیں زیادہ نظر آ رہے ہیں فرق دیکھتا ہے اب باہر جو لوگ جاتے ہیں بعض لوگ تو چار چار سال تک بھی نہیں آتے یہ تو میں ایک میڈیم بولتا ہوں تو ورنہ اس سے زیادہ گزارنے والے بھی ہیں گئے تو گئے اب دنیا کے لئے گئے پھر واپس آنے کا سورت نہیں آخیرت کے کاموں میں اتنا فرق دیکھتا ہے اچھا اور ایک مثال دیتا ہوں دیکھو شیطان کیا کرتا آخیرت کے کاموں میں سینے کو ہاتھ رکھ کو پیشے ڈھکلتا دنیا کے کاموں میں پیٹ کو ہاتھ تھپک کو آگے بڑھاتا اب چار مہینے جاتا ہوں چالیس دن جاتا ہوں گا تو شیطان کیا کرتا سینے کو ہاتھ مارکو گھندرے جو رووچے ہی نہیں کیا گھر بار ہی نہیں کیا کارخانہ ہی نہیں کیا سب کو چھوڑک جاتا گیا پیچھے ڈھکلتا اب ادر سے ویزہ آ گیا ایک سال گھر بار کو چھوڑک جانا ہے بی بچوں کو چھوڑک جانا جاتا رہی ایک سال کے تحقیق کہتے دن ہی کرتا زرہ دن میں ہو جاتے واپس آ جاتا رہا پیٹ تھپک کو آگے بڑھاتا دنیا کے کاموں میں شیطان پیٹ تھپک کے آگے بڑھاتا آخرت کے کاموں میں سینے پہ ہاتھ کر کے کیا کرتا ریورس ڈھکلتا سمجھ گئے تو یہ ہے لیکن میں جو آیتیں پڑھا اس وقت ان سب پر غور کرے تو اللہ آخرت کی طرف اللہ کی طرف دوڑوں بولتے تیزی کے ساتھ جاؤ بولتے بھاگو بولتے جمعہ کے دن جمعہ کے دن جب اللہ کی ذکر کی طرف جمعہ بلائے جائے یعنی اعزام ہو جائے تو ذکر کی طرف تیزی سے جاؤ ہمارا حال کیا ہے کونسی مجید میں جمعہ لیٹ ہوتا موردو بیان کب ختم ہوتا دوسرا خطبہ کب ختم ہوگا نماز کب شروع ہوتی کرپا حسابان دارتے اتالے جانا آفیر میں جانا سیٹی میں چنہی میں مدراس میں ایک مجید کو گیا مین سیٹی وہ مجید پوری بھرگی ہے جگہ تنے رہی ہے اندر جاگ دے گا تو خالی خالی ہے یعنی یہ کیا رہے باوائی ہے باہر کئی کھڑیں اندر جگہ نہیں ہے باہر کھڑیں تو ٹھیک ہے اندر خالی ہے پھر بھی باہر کھڑیں تو کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے پوٹنے میں بولے حضرات یہ لوگوں باہر کئی کھڑیں گے تو اب بھی جاگ کو اندر بیڑھیں گے تو نماز ہوئی بعد نکلنے دیر ہوتی لیٹ اتا وقتیں وہاں سے اندر سے نکل کو باہر آیا تک بھی دیر ہوتی اس لئے باہر باہر کھڑیں گے اندر کی مجید پوری بھرگی بعد لاز شخص میں کھڑکو سلام پھر تہی لفٹ رائٹ لفٹ رائٹ کر کو نکل کو آنے آسانی ہوتی گا وہاں باہر کھڑیں گے تو اللہ اکبر حضرات صاحب اور جنہام جمعہ کے دن جلدی چلے آتے مسجدوں عرب میں معمول جو ہے دو پیر کا کھانا دو پیر میں کھانا کھا کر پھر قیلو نہ کر کے پھر زہر کو آتے مثال کے طور پر یارہ ساڑھا یارہ عوضے کھا لیا پھر یہ کاتھ گھنٹا جارا خیلو نہ کی آرام کیا اس کے بعد زہر کو آئے ایسا معمول یہ عام طور سے دو وقت کھانے کا ریواج آج بھی یو پی وغیرہ میں دو پیر کا کھانا کھاتے پھر شام میں رات کا کھانا کھا لیتے ناشتہ کر کر کیا بھی مستقل نہیں رہتا اس کی وجہ سے قیلو لا پہلے ہو جاتا اس کے بعد زہر کی نماز ہوتی لیکن جمعہ کے دن صاحب اور جنہام نے فرماتے ہیں مَا کُنَّا نَتَغَدَّا وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَن جُمْعَاتِ ہم جمعہ کے دن دو پیر کا کھانا اور قیلو لا نماز کے بعد کرتے تھے تو کیا معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن بہت جلدی نماز کو چلے جاتے تھے دس تاڑھے گیارہ مثال کے سور پر سمجھانے کے لئے بولتا ہوں دس تاڑھے دس بجے چلے گئے اور خوب ذکر کرتے نماز پڑھتے دعا کرتے وقت کی حضارتے پھر جمعہ ختم ہونے کے بعد چلو اتتا جلدی بھی نہیں سہی تو لازت جو ہے ڈیڈ لائن کیا ہے اِذَا نُو دِیَا لِسْسَلَا جب نماز کو بلائے جائے ہمارے علاقے میں عام طور پر ساڑھے بارہ بجے اضا ہوتی پہلی اضا تو اس پر کیا کر دو اب بے پار بن کر دو وَزَرُولْ بَيْعِ بے پار چھوڑو فَسْعَوْ إِلَّا ذِكْرِ اللَّهِ اللَّهِ کے ذِكْرِ کی طرف دوڑو تو یہ ڈیڈ لائن لاسٹ ساڑھے دس بجے جانے نہیں ہوتا ساڑھے گارہ بجے جانے نہیں ہوتا ساڑھے بارہ بجے چل جاؤ اب چھوڑ دو ہاں اب دیر نہیں کرنا اضانِ جمعہ کے بعد خرید و فروخت درست نہیں دوسرے کام کرنا صحیح نہیں پھر کیا کرنا جمعہ کے لے جانا ہاں جمعہ کی نماز ادا ہو گئی فَإِذَا قُزِيَةِ الصَّلَا جب نماز ادا ہو گئی تو کیا کرو اب باہر آؤ فَإِذَا قُزِيَةِ الصَّلَا تُفَن تَشْرُو فِي الْأَرْضِ زمین میں پھیل جاؤ اب جاؤ دکان کو جاؤ منڈی کو جاؤ بازار کو جاؤ مکان کو جاؤ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اللَّهِ کا فضل جو ہے حلال رزق ہے اس کو کماؤ کھاؤ تو ویسے ہی وہاں پر بھی اس آیت میں فرمایا اللہ نے دنیا کو تمہارے تابع بنایا اس میں چلو پھرو اللہ کا دیا ہو رزق کھاؤ لیکن آخر میں فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورِ اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اس لئے کون سا مال کمارے ہیں کون سا مال کھا رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھو حلال کمائی کمانا حلال تاریخ پر خرچ کرنا یہ ضروری ہے اس لئے کہ اللہ کی پاس جانا ہے اور کیسا کمائے کیسا گمائے یعنی خرچ کیے سب اللہ کو جواب دینا یہ جو حدیثیں ہیں آیتیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ انسان آخرت کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑے کل جو حدیث کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں زمین خرچ کو کرتے کی بہرحال جو کانڈیٹڈ کھڑتا لا الہ الا اللہ کیا بہرحال دنیا کا معاملہ یہ ہے لیکن آخرت کی معاملے وہ ایسے نہیں خبر جو کہے گی تو وہ حقیقت میں اس کا استقبال کرے گی تو خبر کہے گی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چاہیتے مجھے تم ہی تھے جتے لوگ زمین پر چلتے تھے سب سے زیادہ پسندیدہ تم ہی تھے اور آج جب تم میرے سکرد کیا گیا ہو اور میرے پاس آگئے ہو تو تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں اب وہ جمین کہتی ہے کہ تم میرے حوالے ہو گئے ہو اب میرا معاملہ کیا ہے تم خود دیکھو گی پھر وہ زمین اس بندہ مومن کے لئے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا تو کل بتایا تھا نہیں قبر تنگ اور تاریخ گڑا ہے لیکن بند مومن کے لئے وہ کشادہ بھی ہو جائے گی روشن بھی ہو جائے گی حد نظر جہاں تک انسان کی نظر پڑتی ہے اتنی کشادہ بھی ہو جائے گی اور اندھیرہ گڑا جو ہے جنت سے جب ایک روشن دان کھول دیا جائے گا تو وہاں سے روشنی بھی آنا شروع ہو جائے گی اور جب کوئی سخت بدکار قسم کا آدمی یا ایمان نہ لانے والا آدمی زمین کے سپت کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ جتنے آدمی میرے اوپر چلتے پھرتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ مبغوظ تھا یعنی جتنے لوگا میرے اوپر زمین پر چلتے تھے سب سے زیادہ نا پسندیدہ تو ہی تھا اور آج جو تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے قبضے میں آ گیا ہے تو مجھے تو ابھی تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں یہ کہہ کر اب زمین جو ہے وہ قبر کی زمین اللہ اکبر اللہ بچائے پھر وہ زمین ہر طرف سے اس کو بھیجتی ہے اور دباتی ہے دبانا شروع کرتی اللہ یہاں تک کہ اس دباؤ سے اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں صحابی ایسا انگلی ڈال کے دکھاتے ہیں ایک انگلی کو دوسرے انگلی کو ایسا حد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دکھایا ہم کو کر کے ایک پسلیاں دوسرے پسلیوں میں ایسا گھج جائیں گے اتنا وہ خبر دونوں طرف سے دبانا شروع کرے گی پھر فرمایا اس کے بعد اس پر ستر عجدے مسلط کر دیے جائیں گے اللہ بڑے سامن جن میں سے ایک اگر زمین پر پھوکار مارے تو رہتی دنیا تک وہ زمین کوئی سبزہ نہ اکھائے ایک اجدہ بھی اگر پھو کر کے زہریلی سانس چھوڑے تو خیامت تک جو ہے اس زمین میں کوئی ہریالی نہیں اکھ سکتی کوئی سبزہ نہیں اکھ سکتی اتنا زہریلہ اللہ اللہ انہوں کتاب لکھے حیات الحیوان کر تین جلدوں میں بڑی بڑی بہت ساری چیزیں لکھے ایک ایک جانور کے بارے میں بھی ان کے حقیقت کیا ہے اصلیت کیا ہے پوری پوری تفصیلات لکھے بچھوان کے بارے میں لکھتے ایک اللہ والے کا خصہ لکھے ایک اللہ والے جنگل میں جا رہے تھے تو دیکھے بازو جیسے ہمیں دیکھتے ہیں مکوڑے لئین سے جاتے چمٹیاں جاتے بچھوان جا لکھیں انہوں دیکھے ارے رہی ہے کیا رہی ہے کہاں جاتے ہیں ایسا تو دیکھے تو سیدھا جا کر ایک سراخ میں اندر اترتے ہیں کیا کہ یہ ایک پتھر لاکر اس سراخ کو اس کے اوپر رکھ گیا اب کیا کرتے ہیں دیکھیں گے کر کے تو بلے پتے میں ایک بچھو آیا اس کی پیٹ پر ایک لال بچھو تھا چھوٹا تھا وہ پیٹ پر سے اترا اس پتھر کے اوپر گیا پتھر کے اوپر جا کر ایک ڈنک مارا مار کر آ گیا وہ اللہ والے فرماتے ہیں میں دیکھتے ہی دیکھتے رہا وہ پتھر ریزے ریزے ہو کر گھل گیا دنیا کے ایک جھوٹے بچھو کے زہر کا یہ اثر ہے پتھر کیا ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ ایسا زہر بعضِ عجدے ساپ ایسے ہوتے ہیں وہ زہری لئے پھونک مارتے ہیں تو انسانوں کی آنکھیں چلی جاتے ہیں آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتے ہیں یہ سب ہے دنیا کا یہ حال ہے تو آخرت کے مرحمنت کیسے تو فرمایا عجدے اس پر مسلط کیا جائیں گے ستر عجدے پھر یہ عجدے اسے برابر کٹتے نوچتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حسام کے مقام تک پہنچا دیا جائے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظ فرمائے اسی لئے یہ بھوکا رہنا یہ روضہ رکھنا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا یہ سب کیوں ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ خوش ہو جائے آخرت کے مرحلیں ہمارے لئے آسان ہو جائے یہاں تھوڑی گرمی ہے دھوپ ہے بھوک ہے اس کو برداشت کریں گے اللہ تعالی آخرت کی نعمتوں سے نوازیں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو اسے حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سنو قبر کیا ہے یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچا ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا اور خندق تو یہی خلاصہ ہے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آخرت کے مرحلیں آسان فرمائے اور ہمارے جتے متعلقین اللہ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالی ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اس سطحیں عطا فرمائے بہت سے لوگوں کے والدین انتخال کر گئے کسی کے شوہر کا انتخال ہو گیا کسی کی بیوی کا انتخال کسی کی بچے کا انتخال ان دو سالوں میں تو کئی لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ کو پیارے ہو گئے ہم سب کے حق میں دعا کرتے ہیں اس لئے کیا کرنا ہے دنیا کی مختصر زندگی ہے تو ذرا آخرت کی طرح تیزی سے دوڑنا ہے اور سفر جلدی شروع کرنا سفر جلدی شروع کریں گے منزل پہ جلدی پہنچیں گے اس لئے اللہ والے جتے بھی گزرے ہیں دیکھو بچپنی سے چھوٹی عمر سے ان کی زندگیاں دیکھو اتنی پاکی ایزہ رہیں گی اللہ کا ذکر کرنے والے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے قرآن پاک حفظ کرنے والے جتے بھی اللہ والے ان کی زندگیاں دیکھو اکثروں کی زندگیاں بچپنی سے ویسی ماں کی تربیہ تویسی ہوتی تھی بچپنی سے تیاری کرنے دیتے ہیں ہمارے سلسلیں آلیا نقص بندیا مجدی دیا کے جو بڑے حضرت مجدی دلف ثانی رحمت اللہ علیہ ان کے صاحب زادے حضرت خاجہ معصوم رحمہ اللہ نو سال کی عمر میں اللہ حکم برہ حافظ ہو گئے عالم ہو گئے سمام علم کے حامل ہو گئے ایسے ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے بہت زیادہ اللہ کے سامنے عجیزی انکساری کرنے والے اسی لئے ہمارے ختم خاجہ میں ان کا جو ختم ہے لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اس کا ورد زیادہ لا الہ الا انتا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے سبحانکہ اللہ آپ پاک ہیں انی کنتم من الظالمین اور میں زیادت نہیں کرنے والے ظلم کرنے والوں میں ہوں دیکھو اتنا سب کرنے کے باوجود میں اللہ سے اتنا ڈرنے والے تھے اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں جو بیس بیس سال تک فرشتوں کو ان کے نام عامال میں ایک گناہ لکھنے کا بھی موقع نہیں دیتے تھے اللہ ایسے بھی ایسی زندگی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرتا ہے وہ جن چلتا ہے اس کے لئے خاص الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف عدلجا ومن عدلجا بلغ المنزلا کیا معنی ہے سنو جو شک ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے عرب میں خافلوں کی شکل میں سفر بجاتے تھے تو مل مل کر جائیں گے اونٹوں کا سفر ہوتا تھا پیدن سفر ہوتا تھا تو کئی کئی لوگ مل کر سفر کریں گے لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ تیاری کر کر نکلنے میں دیر ہو جاتی تھی تو آخر رات میں نکلتے ہیں اب ادھر سے یہ دیر سے نکلتے ہیں ادھر آگے جو ہے چور ڈاکوں لٹے رہے رہزن وہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اب یہ مال سب خواہ لے کر نکلتے ہیں تیجارت کے لیے ویپار کے لیے یا خریدی کے لیے یا تو ادھر سے مال لے کر نکلیں گے بیٹھنے کے لیے یا پیسہ لے لے کر نکلیں گے مال لے کر آنے کے لیے تو ادھر سے جب نکلتے ہیں تو وہ بھی جاگتے ہیں اب یہ نکلے اور وہ ان کا مال اچھکے اور لٹے اس طریقے سے یہ ہوتا جاتا لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں جو بندہ چوروں ڈکیتوں لٹے رہوں سے ڈرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے شروع رات ہی کو کیا کرتا ہے اپنا سفر شروع کر دیتا ہے اور ایک حد تک وہ چلتے 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 گزار لیتا ہے پھر ایک جگہ پڑاو ڈالتا ہے تو فرمایا جو شک درتا ہے وہ اپنا سفر جلد شروع کرتا ہے من خافہ عدل جا اور جو جلد سفر شروع کرتا ہے وہ آفیت سے اپنی منزل کو بھی پہنچ جاتا ہے تو فرمایا جس طرح رہزانوں کے حملے کے ڈر سے مسافر اپنے آرام اور اپنی نین کو قربان کر کے چل دیتے تو منزل کو پہنچ جاتے ہیں اسی طرح انجام کا فکر رکھنے والے اور دوزخ سے ڈرنے والے مسافر آخرت کو چاہیے کہ اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچنے کے لئے اپنی راحتوں لذتوں اور خواہشوں کو قربان کریں اب رات بھر چل کے جانا یقین تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ اسے تکلیف کو برداشت کرتا ہے نین کو قربان کرتا ہے تاکہ آفیت کے ساتھ وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کو دیکھ کر سمجھا رہے ہیں ویسے ہی آخرت کی منزل کو پانا ہے تو دنیا کی کچھ راحتوں کو چھوڑنا ہے خربانیوں کو اپنانا ہے تو اسی لئے دن میں اب ہم روزہ رکھتے ہیں پھوک برداشت کرتے ہیں رات میں نین خربان کرتے ہیں سہری میں اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں روتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سب کیوں ہے تاکہ ہماری آخرت کی منزل آسان ہو جائے اب فرمایا سنو یہ لوگ جو صافی قافلے والے نکلتے ہیں دنیا کا سامن بیجتے ہیں دنیا کا کچھ نفع اس سے کمال لیتے ہیں لیکن ایک ایمان والا جو اللہ سے سعودہ کرتا ہے جو ایمان والا اللہ تعالیٰ سے جو معاملہ کرتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے کیا کیا ان کی جان کو بھی خرید لیا ان کے مال کو بھی خرید لیا اِنَّ اللَّهِ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کس کے بدلے جنت کے بدلے تو اللہ نے ہم سے سعودہ کیا ہے تو اللہ کیا لے رہے ہیں ہماری جان ہمارے مال کو لے رہے ہیں بدلے میں کیا دے رہے ہیں جنت کو دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں بھئی جنت کو دے رہے ہیں اب اسی کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو کہ اللہ کا سعودہ سستہ نہیں ہے بڑا مہنگا ہے جو سعودہ تم اللہ کی ساتھ کر رہے ہو وہ بڑا مہنگا ہے اور وہ کیا یاد رکھو اللہ کا وہ سعودہ کیا ہے جنت ہے تو جنت کو پانا ہو تو کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا بھی ہے تو نین کو قربان کرنا ہے بھوک کو ورداشت کرنا ہے بدلے ہمارے سامنے کئی چیزیں رہیں گے لیکن ان کو کھونا ہے قربان کرنا ہے جب جا کر یہ آخرت کا سعودہ تیہ ہوتا ہے تو فرمایا یہ جنت کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ ویسے ہی مل جائے نہیں اس کے لئے بہت ساری چیزیں قربان کرتے ہیں تو بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ کوئی سستی اور کم قیمت والی چیز نہیں کہ یوں ہی مفت میں دے دی جائے بلکہ وہ نہایت گران قدر اور بیش قیمت چیز ہے جو جان و مال اور خواہشات نفس کی قربانی سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے اور وہ چیز کیا ہے جنت ہے اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پوٹی قربانیوں کو خبول فرمائے یہ چھوٹے بچے بھی روزہ رکھے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں دیکھو جو گھروں سے بھی دور ہیں یہاں ہیں پھر بھی یہ سب مشقتیں برداشت کر رہے ہیں کیوں تاکہ ہماری آخرت سمر جائے آخرت اچھی ہو جائے ان کے ماں باپ بھی برداشت کر رہے ہیں بچوں کی جدائی بھی برداشت کر رہے ہیں ایسے ہی کاروبار والے ہوں گھر بار والے ہوں سب کچھ نہ کچھ اپنا سسٹم بدل کر کچھ نہ کچھ برداشت کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ خربان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پوٹی نیکیوں کو بھی خبول فرمائے خربانیوں کو بھی خبول فرمائے اور آخرت کا بہتر سے بہتر بدلہ ہم سب کو مقدر فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اس وقت ختم خاجگان کا عمل ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد مراقبہ اور دعا درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد مبارک وسلم حسبناللہ نعم الوکیل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ علی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ علی سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ علی سیدنا محمد وآلہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ علیہ وس peace اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ وسلم بندہ اللہ وسلم اللہ... 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 ... 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